موسیقی ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور افطار ہوا کراچی میں بھی بلاخر اور آج بھی یقینا ناتخہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی افطار کرنے کے بعد وہ چارہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو کہ جو مجھے سکون دے مجھے راحت دے مجھے وہ قلبی کیفیات دے کہ جس کیفیت کے ساتھ میں نے سارا دن گزارا ہے صبح سے لے کر شام تک افطار تک بھوکے پیاسے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور افطار کرنے کے بعد جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو وہ راحت وہ سکون سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی دے سکتا ہے آقا علیہ السلام کی نات ہی ہے جو وہ کیفیات پیدا کر سکتی ہے اس وقت ایک سکون راحت کی کیفیات اور پھر انسان بیٹھے بیٹھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی یاد میں گم ہو گیا ہے اس کے دیار میں کھو گیا ہے کہیں اور آج جس سنا خان کو ہم نے دعوت دی ہے آپ کے بہت پسندیدہ ہیں جب لاس ٹائم بھی آئے تو آپ نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا اور اس کے بعد بہت سے میسیجز بہت سی ای میلز ہمیں آئیں کہ اویس بھائی کب آئیں گے تبارہ تو میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شورتی آفتہ سناخا ہم سب کے بہت محبوب سناخا الحاج محمد ویس رضا قادرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مغز بھائی خوش آمن دیر سب سے پہلے تو اور شروع کرتے ہیں آغاز اوج پانا میرے حضور کا ہے یہی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش سے بھی پرے وہ ہو آئے ارش سے بھی پرے وہ ہو آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے اور شادیاں نے بجے شبے میرے راج آج جانا میرے حضور کا ہے آج جانا میرے حضور کا ہے ماشاءاللہ آج جمعہ کا دن تھا اور درود کے لیے خاص احتمام ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن درود کے لیے بڑی فضیلت مظفر وارسی کا ایک کلام ہے جو آپ نے پڑھا اور بہت خوبصورت پڑھا مظفر وارسی سے میری محبت بھی آپ جانتے ہیں درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے درود سے میرے دل کو درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے درود کا دیا جاتا ہے جب سواب مجھے درود کا دیا جاتا ہے جب سواب مجھے درود کا دیا جاتا ہے جب سواب مجھے بہشت تک میری دو گز لحد پہنچتی ہے بہشت تک میری دو گز لحد پہنچتی ہے سلام و نات مزفر یہاں میں پڑھتا ہوں سلام و نات مزفر یہاں میں پڑھتا ہوں قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے ماشاءاللہ میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دلوں جن ان پر نیسارہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں حق بارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سبان اللہ ایک کلام آپ نے بہت خوبصورت پڑا مجھے بھی بہت پسند ہے اور بہت ناظرین اس کو پسند کرتے ہیں بہت سارے مذہب ساری آپ نے کلام اچھے پڑے لیکن کچھ ہوتا ہے کسی کی پسند زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے تو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو یہ شیئر مجھے بہت پسند ہے بہت خوب بہت خوب دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو تیری گوشہ تنہائی ہو تیری گوشہ تنہائی ہو تیری گوشہ تنہائی ہو اور اے جان جہاں تُو بھی تمہا شائی ہو اور اے جان جہاں تیری گوشہ تنہائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب کب چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ناظرین اکرام عویس بھائی یہ میری ساتھ ہیں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہنی جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم سابری کے ساتھ اور ہم سب کے بہت پسندیدہ الہاج محمد عویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور یہ سیگمنٹ آغاز کرتے ہیں مدینہ کے ذکر سے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پن کے عدد کا آلام مقام آیا زہ مقدر یہ کون سر سے کون کون سر سے لہ پیتے چلا جے کون سر سے کون سر سے کون سر سے اے ترا مایا اور فضا میں لب کی صدا اے زفرش سالش بوجتی ہے لبائک اللہ هم لبائک لبائک لحب اللہ الملک لہ شرط لکو زام لبیک کی صدایں زفرش تارش پوجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ اس کا نام آیا زہے مقدر وہ لوگ جو نہیں جا پا رہے یہ تو ان کا تھا جنہیں بلاوا آ گیا ہے وہ خوشبخت خوشنصیب وہ جو نہیں جا پا رہے دوریاں ہیں مجبوریاں ہیں گھر بیٹھے ہیں منو مجبوریاں تے دوریاں نے مارے آن سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا کرو میں گھر بیٹھے ہیں مجبوریاں ہیں مدینے آقا مدینے آقا مدینے آقا مدینے آقا مدینے آقا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا کرو میں گھر بانیاں مدینے آقا مدینے آقا مدینے آقا سجلو مدینے آقا 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 ستنوں مدینے میں آتا کرو میں گھر فانیاں میں مجموریاں دوریاں نے مریاں جو جا رہے ہیں ان کی بھی نمائنگی ہو گئی جو نہیں جا سکتے ان کی نمائنگی ہو گئی اب ذرا ان لوگوں کی بھی تنمائنگی ہونی چاہیے جو ان یادوں میں ہیں کہ کبھی وہ دن بھی تھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے وہ کس کیفیات میں تھے وہ کہتے تھے سر بی خمک بی نم شرم سے پانی پانی سر بی خمک بی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ دار کے پاس کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ دار کے پاس کیا کرے نظر نہیں میں گناہ دار گناہ ہو کے سوا کیا نہ تا میں گناہ دار گناہ ہو کے سوا کیا لے تا نقی یوں ہوتی گئے سر سر نکو کار کے پاس کوئی سجدوں کی سوات ہے نہ کوئی زگو تو تقوی میرے پاس سر کار گیا گیا وہ میں روزے کی جانب مگر ہاں سر پر گناہ ہو کمبار ہے مجرموں کو شاہاں بخشواتا گے تو ساری امت کی بگڑی بناتا گے تو ہم کے ماروں کو سینے لگاتا گے تو بے کسوں ہم زدوں کا تو غم خار ہے میں گناہ گناہ ہو کے سوا کیا کیا نکو کار نے کیا ہوتی ہے سرکار نکو کار کے پاس دیکھیاں ہوتی ہے سرکار نکو کار نکو کار کے پاس یہ تو وہ ترجمانی ہے جو نہیں جا پا رہے تک میں ہیں صدا کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں استقاسہ پیش کر رہے ہیں بار بار محمود خالد نبی بڑے یقین کے ساتھ کہا اور آپ نے وہ دنیا تک ان کی آواز پہنچائی کہ یقین رکھو وہ بلائیں گے اور پھر کہو گے کہ چلو دیار نبی کی جانے بسم اللہ سلت علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلت علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باہر لوٹے گے ہم کرم کی دینوں کو دامن بنا بنا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا دنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جہاں سے وہ بے نواؤں کو ہر جہاں سے نوازتے ہیں بولا بولا کر چلو تیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر میں انکمہ ہوں جس کی جولی میں کوئی غصن عمل نہیں ہے خالی صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کے لیے یہ شیر لکھا ہے یہ میری نمائن بھی ہوتا ہے میں وہ نکمہ ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر لگے ہیں خطائے میری چھپا چھپا کر مگر وہ احسان کر لگے ہیں خطائے میری چھپا چھپا کر لیے پھرتا ہوں محمد سا حسین آنکھوں میں ذرا سوچو تو میرا حسن نظر کیا ہوگا لیے پھرتا ہوں محمد سا حسین آنکھوں میں ذرا سوچو تو میرا حسن نظر کیا ہوگا اور آنے والوں پہ جو قسمت کی طرح کھلتا ہے حرم پاک محمد کا وہ در کیا ہوگا چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر اور اب اختتام کا وقت ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے اسی پروگرام نعمت افطار میں سہ پہر ساڑھے تین بجے عویز بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہو انشاءاللہ عویز بھائی آنے والے اتوار کو بھی تشریف لائیں گے ہمارے پاس اس پروگرام میں ہوں گے اس پروگرام کی رانق اور دیگر جو بہت سے کلام ہے کوشش کریں گے کہ وہ بھی پڑھیں لیکن اختتام جو ہوگا آج کی اس بزم کا آج کی اس محفل کا وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام وہ کلام جو سمجھنے والوں کے لیے بڑی بات لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فن دیا کہ آپ نے بچے بچے کی زبان پر وہ کلام جو ہے وہ لے آئے اور اس کو اس طرز میں پڑھا اس کو چلت میں پڑھا کہ بچہ بچہ اس کو پڑھنے لگ گیا بسم اللہ میاں صاحب کا کلام لیکن میں آج میں وہ ترس پڑھتا ہوں جو پہاڑی وہ ترس کے چلیں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرا مرشد اچھا اچھیا دے سنگ میں لائی صدق جوائینا اچھیا دائیں جننیوی انال لبائی صدق جوائینا اچھیا دائیں جننیوی انال لبائی خس خس جلنا اے قدرنا میرا میرے ساتھ دوں وڑی آیا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا مہل چڑایا سایا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا مہل چڑایا سایا مہل چڑایاں مہل چڑایاں مہل چڑایاں